وائس اف کاشف کے پیارے ویورز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے خدا کے رسول علیہ السلام آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی نظر نہیں آ رہا پھر آخر آپ کی وجہ خوف کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک احمق آدمی سے بھاگ رہا ہوں تو میرے بھاگنے میں خلل مت ڈال اس آدمی نے کہا یا حضرت آپ کیا وہ مسیح علیہ السلام نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرہ شفایاب ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ بادشاہ نہیں ہیں جو مردے پر کلام الہی پڑھتے ہیں وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا ہاں اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کر دیں تو وہ اسی وقت اڑنے لگتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں تو اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس قدر قوت عطا کر رکھی ہے تو پھر آپ کو کس کا خوف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رب العزت کی قسم جس کے اسم آزم کو میں نے اندھوں اور بہروں پر پڑھا تو وہ شفایاب ہو گئے پہاڑوں پر پڑھا تو وہ ہٹ گئے مرتوں پر پڑھا تو وہ جی اٹھے لیکن وہی اسم آزم میں نے احمق پر لاکھوں بار پڑھا لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا اس شخص نے پوچھا یا حضرت یہ کیا ہے کہ اسم آزم اندھوں بہروں اور مرتوں پر تو اثر کرے لیکن احمق پر کوئی اثر نہیں کرتا حالانکہ ہماقت بھی ایک مرض ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہماقت کی بیماری خدائی کہر ہے درس حیات بے وکوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے حقایت نمبر چھے کتاب حقایت رومی از حضرت مولانا جلال الدین رومی رامت اللہ علیہ یا ریویور جی تھی ہماری آج کی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو پسندائی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور بھی اچھی اچھی کہانیاں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے لانے کے بان